سبا بخیر آج 24 اکتوبر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت نیب کوٹ میں سیپ آئی جو ہے آج ان کی ڈیٹ ہے لیکن ابھی میرے پاس اس کی کوئی اپ ڈیٹ پہنچی نہیں ہے اور میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ممکن ہے کہ اس دوران کوئی ریکارڈ اگر آتی ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی میں کچھ سوالوں کے جوابات یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اہباب بار بار ان کی ایک ریکارمنٹ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کیوں اپنی ویڈیو میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے اہباب کیونکہ ان کو ایک چیز کی ہے کہ پتہ نہیں وہ یوٹیوب چینل جو بنا ہوا ہے تو وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ میں کوئی کروڑا ڈالر جو ہے وہ ارن کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلے ان کی ایک تسلیح اور تشفی ہو جائے گی کہ چلے وہ جو کروڑا ڈالر جو آ رہے تھے وہ کم از کم بند ہو گئے ہیں لیکن اب ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جی مجھے بات بھی کرنی چاہیے اینی ہو اس ویڈیو کے رسپانس میں جو مخالفین ہے کہ جن کو نہیں میری باتیں اچھی لگتی ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے بھی ہیں یا کہ نہیں دیکھتے تو بر میں اپنے پوائٹ پر آنا چاہوں گا پہلی گزارش میں آپ تمام احباب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو بات جس شخص نے کی ہوتی ہے اس کی وضاحت اس سے لیا کریں جو بات میں نے کی ہو اس کی وضاحت آپ مجھ سے لیں اب لیٹس پوز کہ میرے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر مدنی صاحب ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ وہ ایک مجلے سے شورا کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے علمائی کرام ہیں مشافع ارزام ہیں اس کے اندر بہت سارے ٹاپ لیڈرز ہیں بہت سارے اعلیٰ دماغ اہلِ علم اہلِ شعور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو وہ کوئی ون مین شو نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے دماغ ہیں اور اس کے بعد وہ ایک نپی طولی گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اب جو بات مدنی صاحب کرتے ہیں اگر وہ بات اگر اس کا جواب آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں شاید اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا میں کٹیگوری کے لیے آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں جہاں تک جو سوال جو اہم سوال جو کیا جاتا ہے یہ سب کیا ہوا ہے کوئی کہتا ہے یہ ٹوپی ڈراما ہے کوئی کہتا ہے ملی بگت ہے کوئی کیا کہتا ہے میں صرف اس چیز کی وزارت آپ کو دینا چاہوں گا گزارش یہ ہے ذرا نیوٹل ہو کے تسلی کے ساتھ ذرا سوچئے گا بہر سے سنیے گا میری گفتگو کو وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات صورتحال آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس وقت سے لے لیں کہ جس وقت کیس ہائی کورٹ میں چل رہا تھا پھر زمانت ضبط ہوگی پھر سپریم کورٹ سے زمانت ختم ہوئی اور پھر صاحب بھئی نیب کسٹیڈی میں چلے گے پھر وہ جوڈیشل میں چلے گے اس دوران میرا آپ کے ساتھ رابطہ رہا اور میں نے ایک موقف تھا جو آج بھی سیم وہی موقف ہے میرا اور وہ موقف کیوں ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ ہے میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا جو صاحب جو اس فیور میں ہے کہ جی اداروں میں اپلیکیشن دینی چاہیے ہے وہ کوئی ایک ثبوت تو لے ہے کوئی ایک سنگل ثبوت لے کے آجائے کہ فلان فلان کیسے چونکہ میں کس کس کمپنی کا نام ہوں سالہ سال سے پڑے ہوئے ہیں نا کسی ایک شخص کو کلیم ملا یہ تجربہ کہتا ہے ملا ہوتا تو شاید میں پہلا شخص ہوتا جو آپ کو یہ کہتا کہ جی بلکل آپ کو اداروں سے رابطہ کرنا چاہیے ہے ایم ایلم کی ہسٹری کا آج دن تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کو ایک آنے ٹکے کا بھی کلیم ملا ہو میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو کانی کی سمجھ آ رہی ہوگی اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں چونکہ اگر ہم نے ڈپینڈ کرنا ہوتا اداروں پہ یا ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ کیس اتنا جلدی ختم ہونے والا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہمیں آپشن بھی دینے کی ضرورت کیوں تھی ہم ایک ہی بات کرتے کہ اوکے بینک ایک آنٹس اوپن ہوں گے تو آپ لے لیجئے گا لیکن چونکہ ایک زندگی کا ایک تجربہ ہے جو ایک چیز نظر آتی تھی جب ایک بیڑا اٹھایا کہ یہ لاکھوں لوگ ہیں تو اس میں الحمدللہ میں اور ملک نوی صاحب یہ تو رب بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہماری ایفرٹس کیا تھیں ہم کس لیول پہ پہنچ گئے اور وہ کمند جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ٹوٹی ایڈ دا نیک آف ٹائم تو یہ دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے آپ کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں آج بھی وہی موقف ہے اداروں کے متعلق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی کمیٹی بنے تو چاہے وہ کوئی مجلس شورا بنے یا کوئی انڈویزیل پرسن ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو میرا فرام دا ڈے بن میرا یا ملک نوید صاحب کا یا کچھ جو سنسیر ٹاپ لیڈرشپ جو تھے یا ہیں ان کا جو ایک موقف تھا کیا آج ہر اس شخص کا وہی موقف نہیں ہے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ آج آپ کو کیا بتا رہے ہیں سیم وہی بات ہے نا صرف شکل چینج ہوئی ہے نا شیرہ بدلہ ہے بات تو نہیں بدلی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی ادارے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب بینک اکاؤنٹس اوپن کرے گا ہمیں نہیں پتا کہ عدلیہ نے کب اپنا فیصلہ دینا ہے تو یہی رونا میں نے ڈیڑھ سال رویا اب پہلے ڈیڑھ سال میں رویا کرتا تھا اب کوئی اور روئے گا اب particularly جو مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ کون لوگ ہیں جو ادارے میں گئے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ گروپوں میں آپ لوگ موجود ہیں نا جو سوالات مجھ سے آپ کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور مدنی صاحب کے حوالے سے particularly جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو on record ایک چیز موجود ہے مدنی صاحب کا یہ میسج جو کہ وائرل ہوا کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جی میری کوشش اور میری ایفٹ سے جو ہے وہ دو نوٹسز جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں ادارے نے کیے ہیں جاوید خان صاحب ہیں اسما ہے کوئی ایک شہزاد صاحب ہیں لاہور سے کوئی آسے پاشا ہیں اس طرح سے اور بہت سرے نام ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو لیا کہ جی اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے میری عادت کا آپ کو پتا ہے چونکہ مجھے یہ چیزیں گروپس میں نظر آئیں اور میں نے اسی وقت اس کا ریبرٹل دیا کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے اور میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ماضی کی طرح ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر اس میں کوئی صداقت ہوئی تو میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا جی کچھ بھی نہیں ہے ہوگا تو میں کہوں گا ہے نہیں ہے تو میں کہوں گا نہیں ہے یقیناً آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی مدنی صاحب نے اس وقت جھوٹ بولا تھا کہ جی میری ایفٹ سے یہ نوٹسز جاری ہوئے یا وہ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا جعوید خان اسما شہزاد صاحب اور وہ جو عاصف پاشا ہیں اور کچھ اور نام ہیں بھائی ان سب کی ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں نا ایف آئی اے میں انہوں نے جا کے ویڈیو نہیں بنائی نیب میں انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی اب بات ہوئی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں سوال یہ سوالات ان سے پوچھے کہ وہ جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے اس وقت انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو بھائی اس چیز کا جواب دے میں نہیں ہوں آگے آتے ہیں بوس ارے اے باب کا یہ کوسچن ہے کہ جی آپ کو اور ملک نوید کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے ایک سائیڈ پہ کر دیا گیا اوکے ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہوں گے آپ کا اپنا ایک اپینین ہمارا اپنا ایک اپینین ہے جبکہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے میں پہلے اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ یہ سب ایسا کیوں ہوا خبریں ہمیں آ رہی تھیں صاحب بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ اداروں کے اندر کچھ کچھ ایسا چل رہا ہے میرے جو قریبی ہلکہ عباب تھے میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ لوگ بھی اپنے لیول پر ذرا چیک کریں کہ کیا واقعی اداروں کے اندر کچھ ایسا ہے کہ سیکیور ری انیکس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہو رہی نہیں قصہ مختصر یہ کہ چھے تاریخ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت اداروں کے پاس سہ بھائی گئے انہوں نے جا کے جب بات کی کیا راجہ ریاض ساتھ موجود تھا کیا ملک نبید ساتھ موجود تھا یہ ایک امپورٹنٹ پویسچن ہے اس کا یقینا جواب یہی ہے کہ میں دبائی میں بیٹھا ہوں اور ملک صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے سیف صاحب نے ہمیں بتایا پھر لیگل ٹیم سے بات کروائی ایک دفعہ نہیں کم از کم چھ سات دفعہ ہماری بات ہوئی صبح ساڑھے گیارہ سے لے کے رات تک یہی بیس و مبیسہ چلتا رہا جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک جنرل وارننگ تھی بھائی ان دو نوٹسز کو غور سے پڑھیں وہ کال اپ نوٹسز ہیں ہم نے جب لیگل ٹیم سے بات کی تو لیگل ٹیم نے ایک ہی بات کی کہ یہ جو پچھلا کیس ہے وہ بھی تو کال اپ نوٹسز شروع ہوا تھا نا اینڈ کیا ہوا تھا کیا اس کو دوبارہ اپنے جیل میں بجوانا ہے اب چونکہ وہ ملبہ ہمارے اوپر آ رہا تھا کہ اگر ہم بزید ہوتے میں یا ملک نوید صاحب کہ نہیں جی اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو لیگل ٹیم نے ایک ہی بات کی تھی کہ اگر یہ شخص دوبارہ جیل چلا گیا تو آپ لوگ ریسپانسیبل ہوں گے اور اگر وہ شخص دوبارہ جیل چلا جاتا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیکیوری نیکس نے اپنے اس ایم ایو کو آنر کرنا تھا کیونکہ سیکیوری نیکس تو اس آس امید پہ اس نے بات کی نا کہ ویری سون اس کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے اب رستے ہمارے پاس دو تھے یا تو ہم پہلے والا کام کرتے کہ جی لے لیں جی ادارے سے ٹکر دیکھی جائے گی پھر پتہ چلتا کہ جی ہم چار سال اور پیچھے چلے جاتے یا ہم درمیان میں رک جاتے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مدنی صاحب کو پلانٹ کیا گیا ان کے ذریعے اپلیکیشن دلوائی گی پھر وہ لوگ سامنے آ گئے تو بھائی جسے کہتے ہیں دلوں کا حال صرف رب بہتر جانتا ہے نا میں کون ہوتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں اور اس سوال کا جواب آپ کو صرف یا تو مدنی صاحب دے سکتے ہیں یا سیف صاحب دے سکتے ہیں میں سمپل اتنی بات جانتا ہوں کہ جتنا وقت میرا سہب بھائی کے ساتھ گزر ہے جتنا ملک صاحب کا سہب بھائی کے ساتھ وقت گزر ہے ہم آج بھی ایک بات یقین سے کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے انسان کا کہ ایک کے ساتھ ایک بات کرے گا دوسرے کے ساتھ کوئی دوسری بات کرے گا کم از کم میں اور ملک صاحب ہم ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ سہب بھائی ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غلط بیانی کریں گے اب جو احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پلانٹڈ تھا یہ ٹوپی ڈراما تھا یہ سارا کچھ تھا ونس اگین میں آج کٹیگوریکلی میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ثابت آپ کر دیں کوئی ایک صاحب ثابت کر دے کہ یہ سب غلط تھا اداروں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور جو احباب باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ثبوت ہے ہمارے پاس فلانا بھی ثبوت ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے زبانی کلامی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ بھئی جو ثبوت آپ کے پاس ہے میرے ساتھ شیئر کرو وہ کہتے ہیں ہم تو ادارے میں ہی دیں گے تو بھئی پھر میرے پاس پجابی میں کیا کہتے ہیں ہم لینوہ سے ہاں دے ہو یا تو آپ مجھے ثبوت دیں پھر میں بات بھی کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں نا صاحبہ اسے کہ جی آپ نے فلانی چیز بیج دی فلانی چیز آپ کھا گئے آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا زبانی کلامی تو آپ کہہ دیں کہ اس نے منارے پاکستان بھی بھیج دیا کیا میں اس کو اوپر یقین کرلوں گا دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے میں کٹیگوریکلی اپنی طرف سے بھی اور ملک نوید صاحب کی طرف سے بھی یہ آج پبلیکلی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ہم نے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ سیف و رحمان نیازی مین یہ پانچ لاکھ خاندان ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں لیکن اگر کسی سٹیج پہ ہمیں پتا چلا کہ نہیں باتیں ہو رہی ہیں گروپوں میں میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ ہم ڈارٹ میں تھے کوئی کچھ نہیں ہوا ایڈ دی نیک آف ٹائم یہ ساری ایکسرسائز کر کے چونکہ میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ پانچ تاریخ کی رات تک بھی سیب بھائی شاید ہم سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ ایکسائٹڈ تھے کہ چلیں الحمدللہ اب لوگوں کا چولا جلنا شروع ہو جائے گا لیکن سڈنلی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے ساتھ جھوٹ بولے گا ہمیں ڈارٹ میں رکھے گا لیکن اگر یہ بات کل کو ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ یاد رکھئے گا کہ سیب بھائی اور ملک نوید اور راجہ ریاض کی راہیں یدہ ہوں گی ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے نہ ان کے دفاع میں جائیں گے ریزن کہ آپ ثابت تو کریں اگر یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے ہوای فاریں گے ایک علاق چیز ہے نکتہ نگاہ different ہو سکتا ہے آپ بھی شاید لوگوں کو پیسے لے کے دینا چاہتے ہوں گے ہم بھی لوگوں کو پیسے لے کے دانا چاہتے ہوں گے لیکن ہمیں چکے تجربہ ہے کہ ہمارا judicial system کیا ہے ادھارے کیا کرتے ہیں یہ cases کس طریقے سے سالہا سال چلتے ہیں تو بات simple سی ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ yes وہ بہت بڑے مہان ہیں ان کے بہت بڑے relations ہیں وہ by any mean کسی بھی طریقے سے اگر وہ اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں میں پھر کہوں گا یہ ذہن میں رکھیے گا کل کو کوئی شخص یہ نہیں گلا کرے گا کہ راجہ ریاض اور ملک صاحب آپ نے جی چنگی نہیں کی ہے reason کہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ آج کورٹ میں کیا ہوا ہے ابھی تک میری اس ویڈیو کی recording تک یعنی کہ کل تک سیب بھائی کے اوپر فرد جرم آئید نہیں ہوا پہلی بات یہ ذہن میں رکھئے گا second اس کا پاسپورٹ ضبط ہے third اس کا نام ای سی ال میں ہے fourth وہ پاکستان میں آپ کے درمیان موجود ہے راجہ ریاض یا ملک نوید سے گلا تو آپ کا تب بنتا نا کہ ہم اس کی ڈھال بنے رہتے کہ نہیں 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 یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ اپنا کیس فارق کر کے اور ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہم جرمدار تھے اب چونکہ ایک نئی مجلس بنی اور اس میں انتہائی قابل احترام اور بڑے زیرک لوگ آئے ہیں انتہائی باشور لوگ آئے ہیں انہوں نے اگر ایک چیز کا بیڑا اٹھایا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور کل کو کوئی شخص یہ ہمیں گلا نہیں کرے گا کہ جی ہم نے ان کو مس لیڈ کیا ریزن میں وہی ریپیٹ کروں گا کہ وہ شخص آج بھی پاکستان میں موجود ہے یا تو ہماری بات سنی جاتی جو ہم چاہ رہے تھے اس طریقے کار کو اپنایا جاتا حیرت اس بات کی ہے ایک طرف سے اداروں میں جا رہے ہیں اپلیکیشنز دے رہے ہیں ویڈیوز ڈال رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم فلاں ادارے میں ہیں نوٹسز کال اپ نوٹسز جاری ہو رہے ہیں تو وائسز کر رہے ہیں ہم نے یہ کام کروا دیا ہے لیکن جس وقت پھر اس کا ریبرٹل آیا اور اگر یہ سارا کچھ سچ ہے تو میں اب بھی کنمنس ہوں کہ لیگل ٹیم کا یہ فیصلہ سو فیصد درست تھا کہ سیب بھائی کوئی ایک سائٹ پہ ہو جانا چاہیے اس کیس کو کسی نکرے لگنا چاہیے اگر ہمیں ڈارک میں رکھا گیا تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے رستے پھر آپ جدا دیکھیں گے آپ ہمیں سیب بھائی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے شرط یہ ہے کہ ثابت آپ کر دیں عمل ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے باقی اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ